حرام قرار دیا گیا تنز کرنے کو حرام قرار دیا گیا آپ کسی پہ تنز نہ کریں مولانا تاری جمیل صاحب کا بھی ایک کلپ آیا ہے وہ اس میں کسی کو کوئی ہاتھ ملا رہے تو اس کو یوں کر رہے ہیں تو تنز کرنے والے نے کیا ویڈیو بیان آڈیو ریکارڈ کروائی کہ دیکھو فلاں سیٹھ سے گلے مل رہے ہیں اور ایک مدرسے کے طالب ان کو یوں یوں کر رہے ہیں یہ آپ کی نیگٹیف سوچ کی دلیل ہے بھائی زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایسے کیا ہوگا کتنے لوگوں سے گلے ملے ہوں گے اس میں مدرسے کے طالب سے بھی گلے ملے ہوں گے اب کوئی ایک ویڈیو اٹھا لی کہ سیٹھ سے مل رہے ہیں وہ کس موقع پر مل رہے ہیں وہ موقع کون سا ہے اور جس کو یوں یوں کر رہے ہیں وہ موقع کون سا ہے دونوں کو آپس میں کیا کر دیا مرج کر دیا آپس میں ہو سکتا ہے اس لڑکے سے ناراضی چل رہی ہے ہو یا تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے کیا ہو ایک آدمی کہہ رہا ہے جب ایسے کر سکتے تو یوں نہیں کر سکتے ان کو پتہ یوں کروں گا تو بیس اور لوگ ہوں گے جن کو یوں کرنا پڑے گا جب آدمی مشہور ہوتا ہے نا تو اس پہ جو گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے یہ تو ہم پہ ہم تو اتنے مشہور بھی نہیں ہیں ہم پہ جو گزرتی ہمیں پتہ ہے انسان سیلفیاں دے دے کہ آج فجرمیق صاحب نے کہا سیلفی لینی ہے وہ آگئے پھر وہ سیلفی کیمرہ تو کھول کے رکھو پہلے سے کیمرے کی سیٹنگ میں جا رہے ہیں آئی لب یو والا سیٹنگ نکال رہے ہیں اس میں پھول والی سیٹنگ نکال رہے ہیں میں نے کہا بھائی تو جلدی بٹن دبا دے میرے بھائی سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے سیلف اس کے آگے پھر کہہ رہے ہیں دھنڈلے آ رہے ہیں آپ یوں ایک دفعہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بار 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 انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارے عمل سے اس کو تکلیف نہ ہو لیکن آپ کی پوری کوشش ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں اگلے کے ساتھ جو بھی ہو جائے تو میں کہتا ہوں حضرت کو مسافہ کر لینا چاہیے تھا اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے تھا نہیں وہ چلو ٹھیک ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کہتے بھئی حضرت نے یوں کیا تو حضرت کر لیتے تو اچھا تھا اتنا فوراں مقابلے میں کسی سیٹھ کا دکھاتی ہے دیکھو اس سے گلے مل رہے ہیں بھائی وہ ایک الگ موقع ہے یہ ہو سکتا ہے ہمیں کیا پتا وہ تو انہی سے پوچھا جائے گا تو بتائیں گے نا اس سے یہ شو کرانا کہ دیکھو سیٹھوں کی محبت ہے دل میں غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے اگر ایسا ہوتا مولانا تاری جمیل صاحب میں نے ان کا وہ میں بھی گیا نا کہیں سفر پہ تو جو مخنص لوگ ہوتے ہیں ہیڈڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یار ہم معاشرے کے دھدکارے ہوئے لوگ تھے ہمارے ماباپ نے ہمیں گلے لگانا چھوڑ دیا تھا مولانا تاری جمیل صاحب نے ایسا ہمارا استقبال کیا کھڑے ہو کر کہہ رہا ہمیں پہلی مرتبہ کسی شخص سے عزت ملی تو مولانا تاری جمیل صاحب تھے یہ بھی ویڈیو چلاتا نا اس کے ساتھ وہ رو رہا تھا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے لیکن تنز تنز نیگیٹیوٹی آپ کو ان سے سیاسی اختلاف ہیں آپ کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی ایسے فرشتے ہیں کہ ان پہ کوئی اتراز ہی نہیں ہو سکتا اتراز اتراز کے انداز میں کیا جا سکتا ہے مجھ پہ بھی کیا جا سکتا ہے کسی پہ بھی کیا جا سکتا ہے ان کی پالیسیوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے تمیز تو ہونی چاہیے انسان کو یہاں کا کلپ اٹھا گیا یہاں جھوڑ کے چلا دیا تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو اس میں آپ کو خود احتیاط کرنی ہے کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ ہو ایک بات میں بتا دوں ابھی میں سفر میں تھا لاہور میں وہ لڑکا نہیں جس کو مولانا تاریمیل صاحب نے مسافے سے پیچھے وہ مجھ سے ملا تو اس نے وہ جو وضاحت کی وہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں اس نے کہا کہ وہ مولانا جب مجھے پیچھے دھکیلہ ہے وہ ویڈیو بن گئی اس کے فوراں بعد مولانا مجھے مولانا کو نہیں بتا تھا ویڈیو بن رہی ہے تو مولانا کو خود یہ تھا کہ ابھی رش کی وجہ سے میں نے اس کو پیچھے کر دیا پھر بعد میں مولانا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کافی دیر بیٹھ کے بات چیت کی حال احوال پوچھے تو یہاں مدعی سس گوا چس ویڈیو بنانے والے نے ان کو بندنام کر دیا کہ دیکھو یہ غریب کو کیسے دھکیل رہے ہیں تو اور جو ہے وہ اب ظاہر ہے یہ بات تو سامنے نہیں آئی نا تو بعض دفعہ بدگمانی ہوتی ہے انسان کو میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا کوئی فرشتیں ہیں یا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا کوچ بھی وہ کریں تو ہم نے وہ اس کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے وہ بھی انسان ہے انسان صحیح بھی چلتا ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں میڈیا کی شرارتیں ہوتی ہیں بعض چیزیں میڈیا کی تو وہ بندہ مجھ سے ابھی لاہور میں ملائے کہہ رہا ہے مولانا نے مجھے ایسے کیا تھا اور اس کے بعد مولانا نے مجھے الگ سے بلایا اور کافی ٹائم دیا مجھے میرے ساتھ بھی بداخلاخی کی دو لڑکوں سے اس مسجد میں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے میں بہت اس دن ٹینشن میں تھا ملاقات ہے کہ تو دو لڑکے ہیں تو میں نے کہا طبیعہ سے سنا دی تھی پھر مجھے احساس ہوا یار یہ زیادتی ہو گئی ہے تو میں نے بہت تلاش کیا وہ مل نہیں رہے پتہ نہیں کہاں گئے اب وہ بھی ایمیج جا کے ہو سکتا ہے خراب کر رہے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب جو ہے نا ڈانڈ دیا تھا ہمیں تو اب سو فیصد نا ہر آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں ہوتا ہے اور میں تو اس لیے تلافی نہیں کر رہا تھا کہ یہ مجھے بدنام کریں گے مجھے کیا مجھے اس سے نہیں تھا مجھے یہ تھا کہ یہ بچارے محبت میں آئے تھے ٹھیک ہے نا ٹائم لیے بغیر آئے پھر جو ہے نا آدمی ایک دم مسلط ہونے لگتا ہے تو پھر آدمی کو غصہ آتا ہے وہ مسلط بھی نہیں ہو رہے تھے مجھے تو غصہ ویسے ہی آئے ہوتا تین بی بیوں تو ویسی خام خام میں بعض دفعہ غصہ اس پہ آ رہا ہوتا ہے کہ تین کیوں ہیں کیوں کی میں نے یہ بعض دفعہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اور بھی بہت ساری میں نہیں کہہ رہا مجھے اس لیے آ رہا تھا لیکن ہو سکتا ہے تو گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں اصل میں مجھے بہت ہر طرح سے سیف سائٹ سیف طریقے سے چلنا پڑتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی کی خلاف ہو جائے ایک سالہ کا تو آپ کو واقعہ میں نے سنا دی اور بھی سالہ ہیں وہ سب دشمنی بھی نہ اتر آئے